آدھو نکتہ کے اس دور میں دنیا کے الگ الگ کونوں میں جانے کے بعد بھی بھارتیے لوگ سناتنی پرمپرہ کو نہیں بھولے ہیں اس کا جیتا جاکتا ہو دارن ہے بھارت کی رہنے والی اپراجتہ جن کی دوستی پڑھائی کے دوران چین کے رہنے والے جن پنگ سے ہوئی بعد میں دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے لیے اپراجتہ نے ایک شرط بھی رکھی تھی اس کی یہ شرط تھی کہ اس کی شادی سناتن پرمپرہ کے انصار ہوگی ایسے میں پریوار نے پیلی بھیت میں رہنے والے پنڈت آشتو شرمہ کو چین میں پہنچ کر شادی سمپن کرانے کا نمترن دیا پاستو جی پیلی بھیت میں اور آس پاس کے علاقوں میں تو آپ سیکڑوں شادی آگر آ چکے ہیں حالی میں آپ کا ہونگ کونگ جانا ہوا تھا ایک بھوا کرانے کے لیے تو کیا کچھ کیسے جانا ہوا بتائیں تھوڑا سا یہ لڑکی والے جو ہیں یہ گوہ کے نباسی ہیں میری ریلیسن میں لگتے ہیں وہاں نے اسے سمپرک کریا کہ ہاں بھی بیٹی کی سادھی کر رہا ہے چین میں ہانگ کھان کے باس سہر پڑھا ہے سنجین سنجین میں سادھی تھی تو انہوں نے کہا کی لڑکی کی اچھا ہے کہ سراتن سانسکتی سے سادھی ہو بیدی پرمبرہ کے ساتھ تو انہوں نے ہم سے سمپرک کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ ہاں ساتھ چلیں اور سراتن سانسکتی سے وہاں سادھی کر رہا ہے میں اس پیغلی ہو گیا چلنے کے لیے جیسے وہاں کے لوگ بھی شادی میں شریک ہوئے ہوں گے تو جو سناتن ریتی ریوازو سے آپ نے بیبا سمپن کر آیا تو ان لوگوں کا کہہ ری ایکشن تھا جو وہاں کے لوگ سمپن کر آیا ان لوگوں کو بہت ہی اچھا لگا وہاں پہ پسند آیا ہوں نے سناتن سنسکتیز بیبا اور آگے بھی وہاں پہ کئی لوگوں نے بھی اچھا جات آئی کہ ہم بھی سناتن سنسکتی سے یہاں بیبا کریں گے وہاں کے جو مولنے باسی ہیں یہاں پر جو سامانے طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں اور وہاں پر جو آپ نے کر آئی تو اس میں کیا انتر محسوس ہوا انتر میں لی جو سنسکت باسا تھی اسے سمجھانے کے لیے ٹرانسلیٹر کی مول پڑی تو آپ ہندی میں سنسکت میں بتاتے تھے اور وہ ان کو ان کے بھاشا میں آدھو نکتا کے اس دور میں دنیا کے ایلگ الگ کونوں میں جانے کے بعد بھی بھارتیے لوگ سناتنی پرمپرا کو نہیں بھولے ہیں